موسیقی اسلام علیکم ویورز آدمے روبینہ انساری کیچن میں آپ کے لئے افغانی نان فتیر تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے یہاں میں نے آدھا ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ییسٹ پاورڈر لیا ہے اور اس کے لئے ہم نیم گرم پانی استعمال کریں گے تو یہ تمام چیزیں ڈال کر میں اچھا سا ڈو تیار کر رہی ہوں آہستہ آہستہ پانی ڈال کے میں ڈو تیار کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ڈو تیار کرنے کے بعد ویورز ڈو بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک گھنٹے ریسٹ کے لئے رکھوں گی اور اس کے بعد ہم ابھی قیمہ تیار کرتے ہیں ایک تیبل سپون مکھن لیا ہے جسے میں نے تھوڑا سا ڈیزولف کر لیا تھا اس میں میں ڈیڑھ سو گرام چیکن کا قیمہ ڈال رہی ہوں جسے میں نے چاپ کر لیا تھا ایک بڑے سائز کی انیان جو میں نے باریگ باریگ چاپ کر لی تھی ایک چھوٹا ٹیمار تک یہ بھی باریگ چاپ کیا ہے ایک ہری میچ اس کے بھی باریگ باریگ ٹکڑے ہیں ایک آدھا ٹیبل سپون کٹا بھونا دھنیا آدھا ٹی سپون کالی میچ کٹی ہوئی آدھا ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون ہی چیلی فلیکس ہیں اس کے علاوہ یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے آدھا ٹیبل سپون ان سب کو ملاکے میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی اور اس کا پانی خوش کروں گی اب میں فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر رہی ہوں اس میں تمام سبزیاں ہم بہت ہی باریگ چاپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پراتھا بنانے میں پریشانی نہ ہو چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آدھا ٹی سپون کٹا بھنا ڈیرہ ڈال رہی ہوں آدھے لیمن کو زیادہ ڈال رہی ہوں یہ بڑا لیمن تھا لہذا آدھا ڈال رہا ہے اگر چھوٹا ہوتا 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 تو میں خوبصور دیں اب میں اسے سوڑا سا اور فرائی کروں گی یہ دیکھئے پانی بلکل خوش کر چکا ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے 20 سے 20 سیکنڈ لیمن ڈالنے کے بعد فرائی کر لیا ہے میں فلیم آف کر رہی ہوں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور آٹا بھی بہت اچھا سا خمیرہ ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا اس میں مکیاں لگا کے ان کے اس کو اور اچھا سا بناتی ہوں اور پھر ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور پیڑے بنا کے یہ مٹیریلس میں بھاریں گے اچھا سا پیڑا بن گیا ہے اس کا اور پھر ہم اس کو بیل کے پکلی سی پراتھے کی طرح کی روٹی بنائیں گے اور روٹی بنا کے پھر ہم اس میں یہ فلنگ ڈالیں گے بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر یہ بھٹ جائے گا میں اچھی سی فلنگ بھر رہی ہوں اب اس کا احتیاس سے رول بنے گا سنبھال کے اور میں اسے ہاتھ سے تھوڑا سا پڑھاؤں گی بھی یہ میں نے ہاتھ سے پھیلا کر تھوڑا سا بڑھا کر لیا اب میں اس پہ مکھا لگاؤں گی اور اس کو بل دے کے پیڑا بنا لیں گے اور پھر یہ میں ڈھک کر پانچ منٹ ریس کے لیے رکھوں گے دیکھیں کتنا اچھا سا پیڑا بن گیا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے پٹرے پہ رکھ کر ہاتھوں سے تھوڑا سا بڑھاؤں گی اور بڑھانے کے بعد میں فرائی پین میں سے رکھوں گی اور یہاں پر بھی میں سے ہاتھوں سے بڑھاؤں گی فلیم ابھی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے میکسیمم میں جتنا بھی اسے بڑھا سکتی ہوں یہاں بڑھا لوں گی اور یہاں میرے پاس فاک ہے اس فاک سے میں اس میں نشان ڈالوں گی اگر جہاں سے بل بھٹ رہا ہو تو آپ اسے ہاتھ سے دبا کے جوڑ لیجے گا اور اب میں برش کی مدد سے اس پہ تھوڑا سا دودھ لگاؤں گی یہ فریش ملک ہے نورمل روم ٹیمپریچر پر اور اب میں اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ رکھ دوں گی اسی لو فلیم پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں نیچے سے ہارڈ ہو گیا ہے اچھا خاصا اور اس کو پھر سے کور کر کے رکھ رہی ہوں چار پانچ منٹ کے لیے یہاں میں دوسرا پراتھا بھی تیار کر رہی ہوں چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھا سا پھول بھی رہا ہے اب میں اسے چیک کرتی ہوں خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے بہت آلہ یہ دیکھئے بہت اچھا سا ٹیکسٹر آ گیا ہے اب میں اسے ایک دو منٹ اور فرائی کروں گی اور پھر یہ میں نکال لوں گی یہاں میں نے دوسرا پراتھا یہ بہت اچھا سا سکھ چکا ہے اب میں اسے اتار رہی ہوں اب اسی طرح میں دوسرا نان تیار کروں گی فلیم ویسے ہی سلو ہے اب میں اسے ہاتھوں سے بڑھا رہی ہوں واؤ بہت خوبصورت پوزیشن ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اسے نکال رہی ہوں اور آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں ویورز یہ آپ کے افغانی نان تیار ہیں ان کو آپ سوس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ پیش کیجئے دیکھیں اندھا سے کتنے اچھے سکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو انہیں لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی